اسلام علیکم ناظرین کیا حال چال ہیں سب ٹھیک ٹھیک ہیں اچھا آج کی میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ڈی پی سی کے اوپر جو بیم چلتا ہے اس کے اوپر ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بھی بیم کا سائز کیا ہے جو میں پہلے بھی بتا چکے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کو بجا دیں لائک اور شیئر اور کمنٹس بھی کر دیں تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک گھر ہے جس کی نی جو ہے اس کے اوپر یہ بیم بنا ہوا ہے ڈی پی سی کا تو یہ نو انچ کا اس کا سائز ہے میں پہلے بھی اس دن جس دن شٹرنگ لگی تھی میں اس دن آپ کو دکھا رہا تھا تو یہ نو انچ کا اس کا سائز ہوتا ہے اور یہ پروپر پوری نیوں پہ پوری نیوں پہ پورے گھر کی نیوں پہ یہ راؤنڈ میں چلتا ہے اور پھر اس کے اوپر چنائی ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ گھر کے اندر سیم نہیں آنے دیتا دوسرا یہ ہے کہ گھر کی انتہائی مضبوطی جو ہے یہ اس کے اوپر ہو جاتی ہے اس کی اسی طرح اوپر لینٹر ڈالتا ہے اور لینٹر کا وزن جو ہے وہ آ جاتا ہے آپ کے گھر کے بیموں کے اوپر تو یہ انتہائی مضبوط بنیاد بنتی ہے آپ کی آپ جب بھی گھر بنائیں یہ کوشش کریں کہ یہ جو ڈی پی سی کا بیم ہے یہ ہر صورت اپنے گھر میں بنائیں ہر صورت اپنے گھر میں بنائیں کیونکہ اس سے انتہائی مضبوطی آپ کے گھر کی دیواریں انتہائی مضبوط آ جاتی ہیں یہ ایک پروپر جال ہوتا ہے کہ جو آپ کی دیواروں کے نیچے اس قدر مضبوطی کے ساتھ یہ کام کرتا ہے کہ آپ کی زلزلہ پروف ہو جاتی ہے پورا گھر انتہائی مضبوط ہو جاتا ہے کچھ لوگ یہ نہیں بناتے لیکن یہ ہے کہ یہ ہر صورت بنانا چاہیے یہ اب دیکھیں کہ یہ کمپلیٹ گھر پہ یہ بنا ہوا ہے اس کے بنانے کا انتہائی فائدہ ہے یہ بہت ضروری ہے اور یہ نو انچ تک رکھنا چاہیے نو سے کم کا یہ مضبوط ہوتا ہے لیکن پھر بھی سٹینڈر سائز جو ہے وہ نو انچ کیا ہوتا ہے